اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کوکویز زونی آج زونی کے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار زبردست اور بہت ہی ہیلڈی فریش آلو بخارے کا شربت پلم جوس بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا اور گرمیوں میں یہ بہت ہی ہیلڈی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں کچن میں اور ریڈی کرتے ہیں ہم یہ پلم جوس تو جی سب سے پہلے مجھے یہاں پر چاہیے فریش آلو بخارہ ٹھیک ہے جی اس کو جو ہے ہم نے بہت اچھے سے واش کرنا ہے اتنا کہ یہ اس کے اوپر جتنی یہ فوگ ہے وائٹ کلر کی ایک لیئر سی ہے اس کو ہم نے بلکل ختم کر دینا ہے کیمیکلز کی ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جی میں نے آلو بخارے کو بہت اچھے طریقے سے کر لیا ہے واش اور اب اس کی ہم کریں گے کٹنگ ٹھیک ہے جی تو آپ نے چھوڑی کی ہیلپ سے آلو بخارے کی جو ہے وہ اچھے سے کٹنگ کر لینی ہے جس طریقے سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سیڈ کے سائٹ سے ہم جتنا اس کا فروٹ ہے وہ ہم سارا نائف کی ہیلپ سے کٹ لیں گے گرمیوں میں یہ بہت ہی ہیلتی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے یہ ریسپی کافی دن سے بنا کر رکھی ہوئی تھی لیکن اس کو کافی لیٹ میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے ساری کٹنگ کر لی ہے آلو بخارے کی تو اب ہم اس کو ایڈ کریں گے بلینڈنگ جار میں ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون چینی کے میں جیسا کہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کافی لازٹ منت میں نے اس ریسپی کو شوٹ کیا تھا ون فورت چی سپون جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی بلیک سالٹ کا اور دو کپ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس کا جو سارا گدہ ہے وہ جوس میں کنورٹ ہو جائے تو اب ہم اس کو یہاں پہ سٹین کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر تاکہ اس کے جتنے بھی چھلکے ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں کیونکہ جب یہ مو میں آئیں گے تو بلکل بھی ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا تو جی میں اس لیے اس میں شوگر ایڈ کی تھی کیونکہ تب آلو بخارے کا جو ٹیسٹ تھا وہ کافی کھٹا تھا تو اس کو منیج کرنے کے لیے اچھا ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں چینی ایڈ کی تھی اگر آپ کے آلو بخارے میٹھے ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جی جوس کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اور آئس کیوبز جتنی آپ کو پسند دوں ایڈ کر لیجئے گا تو یہاں پر سرونگ کے لیے ہمارا جوس بالکل ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں جی آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت ہی مزے کہ اتنی گرمی میں یہ ریفریشنگ سے ڈرنکس بنائیں خود بھی انجوائے کریں اپنی فیملی کو بھی انجوائے کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تو جی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدافیص